ہائے دوستو میرا نام ڈیویڈ ہے آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی ڈاکومنٹس میں کمینٹس کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے سیمپل سے یہ دو ٹیبل بنائے ہیں جیسے کرزلٹ کارڈ کے حوالے سے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کو میں سینٹلز کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہے اس کو بھی سلٹ کر کے یہاں پہ آپ سینٹل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیل کے سینٹر میں ہو گیا آپ دوستو یہاں پہ میں اس کا یہ میں نے ریزلٹ کارپ نے ہے تو میں اس کے اندر کیا کرنا جاتا ہوں کہ ان کے اندر اس کو جو نہ وہ کہتے ہیں کمنٹ ایڈ کرنا جاتا ہوں تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ یہ کس کا result ہے یا کس کی یہ documents ہے یا یہ documents کس کام کے لیے ہے لیکن آپ اسی documents کو آپ کسی اور کو send کرتے ہیں یا بیجتے ہیں یا جب وہ open کرے گا دوسرا بندہ تو جب وہ open کر کے دیکھے گا تو وہ اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ کام کس کے لیے ہے یہ کس چیز کے لیے یا یہ documents کیا کام ہے یہاں پہ کیا ہے تو پھر comment add کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ بتائے گا کہ یہاں پہ یہ کام ہے یہاں پہ یہ ہے میں مثال کے طور پر یہاں پہ اس کا grand total کر لیتا ہوں یہاں پہ selection کرتا ہوں یہاں پہ رکھ کے اس کو auto sum کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا total نے کر دیتا ہوں یہاں پہ total ہو گیا فارمولا میں نے لگا دی یہاں پہ میں auto sum کر دیتا ہوں یہ میں total کر دیا اور یہاں پہ میں کچھ نہیں کرتا یہ میں نے add کر دیا اس کا result مکمل کر لیا ابھی یہ دیکھیں میں یہ سرفراد کا result ہے اس کے اوپر میں کمنٹ کو کیسے ایڈ کروں گا اگر اور یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو کمنٹ ایڈ کروں تو پتہ چلے کہ جب کوئی بندہ اس میری document کو چیک کرے تو یہ سرفراد والے کو دیکھے کہ یہ کس کا result ہے کس کام کے لئے ہے تو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لئے آپ کا مائنڈ اور ہو سکتا ہے لیکن میں جسٹ یہ سمپل سیک فارمولا بنایا یعنی کہ ٹیبل بنا کے میں آپ کو جسٹ بتانے کے لئے کر رہا ہوں آپ نے آنا ہے ریویو میں یہاں پہ لکھا گا نیو کمنٹ آپ نے جس کو کمنٹ ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر آپ لکھ دیں گے کرس رکھیں گے کرس رکھنے کے بعد نیو پہ آئیں گے یہاں پہ آپ نے کمنٹ ایڈ کرنا ہے تو جیسے ہی میں نے کرس رکھا اس کے اوپر میں نے یہ ایک نیا باکس اوپن ہوگا پاپ اوپ باکس اوپن ہوتا ہے یہ لوگ الگ یہ آپ دے سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں مثال کے طور پر this is surface result status fail ٹھیک ہے ایسے ہی میں نے کر دیا ٹھیک ہے جب آپ اس کو آپ سیف کرنے کی ضرورت نہیں آپ جسٹ کسی اور جگہ پہ کلک کریں اور یہ save ہو چکا ٹھیک ہے تو دوسری جگہ پہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں نیچے fail status fail لکھ دیتا ہوں fail ٹھیک ہے تو اس کے آگے میں pass لکھ دیتا ہوں pass ٹھیک ہے اب اس پہ آتا ہوں تو new comment میں آوں گا یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں کر دیتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ میں کر دیتا ہوں this is wiki result status sorry status pass ٹھیک ہے میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس طرح comment کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے تو ابھی اس کو میں ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے چیک تو دوستو ابھی دیکھیں جب میرا قصر اس کے اوپر آئے گا یعنی کہ یہ document کسی کو میں send کرتا ہوں تو اگر یہاں پہ fail نہیں بھی لکھتا مسال کا طور پر یہاں پہ fail نہیں بھی لکھتا دیکھیں fail میں نے cut کر دیا یہاں پہ بھی cut کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ایسے simply میں بیج دیتا ہوں کہ یہ check کرو جب کوئی دوسرا بندہ check کرے گا تو جب اس کا قصر اس کے اوپر آئے گا تو یہاں پہ اس کا status comment میں open ہوگا comment کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہو کہ یہ چیز اس کام کے لئے ہے آپ اس چیز کو ایسے کر سکتے ہیں جو آپ اپنی sheet کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں formula لگاتے ہیں اس کو بھی آپ comment دے سکتے ہو کہ آپ اس کام کے لئے استعمال کریں یا یہ اس لئے یا اس لئے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ میں just آپ کو simple comment add کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آپ new comment کو کیسے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو تو دوستو یہاں پہ جب قصر لے کے آئے گا تو اس کو پچھ لگا this is the surprise result status fail تو میں نے fail لکھا نہیں لیکن یہاں پہ میں نے comment میں mention کر دیا کہ اس کا result fail ہے جب قصر اس کے اوپر لے کے آنگا تو automatically یہ بتائے گا اس کے اوپر لے کے آنگا یہ wiki والے result کے اوپر تو یہاں پہ یہ بتائے گا this is the wiki result status pass یہ pass ہے تو اس طرح یہ comment add کیے جاتے ہیں اور ایک اور چیز ہے یہاں پہ بتا جاتے ہیں اگر آپ one by one کر کے ویسے دیکھنا چاہتے ہیں result تو next کریں آن سوری یہاں پہ next کریں دیکھیں یہ comment دکھا رہا ہے next کریں دوسرا comment دکھایا گا جتنے comment ہوں گا آپ کو دکھائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک دم سے سارے comment دیکھنا چاہتے ہو تو لکھا یہاں پہ show all comments اس کے اوپر کلک کروں گا سارے comment ہائی لائٹ ہو جائیں گے جتنے بھی sheet کے اندر مجود ہوں گے سارے کے سارے ہائی لائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے previous دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو show all پہ دوبارہ کلک کروں گا تو یہ ختم ہو جائے گا ابھی اس کے اوپر آتا ہوں hide کروں گا comment اگر hide کرنا جاتا ہوں تو میں یہاں پہ hide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ hide ہو گیا یہ hide show یہ ابھی show کر رہا ہے hide کریں گے تو اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ hide ہو جائے گا اسی طرح اس کے اوپر آتا ہوں اس کو hide کر دیتا ہوں show and hide ٹھیک ہے اگر comment آپ delete کرنا چاہتے ہیں جس کا comment آپ delete کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کرسا رکھنا ہے یہاں پہ لکھا کر delete اگر آپ edit کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ edit یہاں پہ آپ اپنے comment میں مزید چیننگ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں edit کر رہا ہوں not good ٹھیک ہے just آپ نے لکھ کے چھوڑ دینا ہے یہ کام یہ save ہو گیا ٹھیک ہے یہ automatically save کر لیتا ہے اس کے بعد اس کو میں مساقہ طور پر یہ چاہتا ہوں کہ اس کا comment delete کر دوں یہاں سے یہاں پہ دیکھیں کرسا لے کے آیا میں چاہتا ہوں یہ comment delete کر دوں یہاں پہ delete کا button delete ہو گیا comment ابھی یہاں کرسا لے کے آنگا تو کچھ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو جسٹ آپ نے جب comment add کرنا ہے دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے new میں اور یہاں پہ آپ نے good ایسے comment add کر کے چھوڑ دینا اور وہ comment add ہو جائے گا اگر آپ comment کا box یہ دیکھیں آتا ہے اس کو میں edit کرتا ہوں اس کو اگر آپ یہاں سے کانر سے پکڑ کے بڑا بھی کرنا چاہتے تو آپ highlight text زیادہ ہو تو آپ بڑا بھی کر سکتے یہاں سے یہ تو آپ admin کرتا کتنا data آپ اندر input کر رہے ہو تو اس مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ آپ comment comment کیسے add کر سکتے ہیں تو مجھے